مسمی ناواناہیم اسلام علیکو رحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پراپٹیون ٹی وی پرسنلی اگر آپ گروہ کرنا چاہئے ہیں یا پرسنل گروہ جو ہے اس کے اندر ریڈنگ کی بہت بڑی امپورٹنس ہے بلکہ آپ یوں کہیے جو بندہ ریڈنگ نہیں کرتا وہ گروہ نہیں کر سکتا اگر کر سکتا ہے تو وہ بہت تھوڑا گروہ کرتا ہے اگر وہ ریڈنگ اچھی ریڈنگ کرے تو اس کی پرسنل گروہ میں چار چان لگ سکتے ہیں اور آج وہی ایکسیل کرے گا وہی کامیاب ہوگا جو اپنے آپ کو پرسنل گروہ کے اوپر کام کرے گا کیونکہ آپ کا جو کام ہے وہ ڈیفینیٹ بہتر ہوگا اگر آپ اپنے اوپر کام کریں گے اور اگر آپ صرف کام کے اوپر ہی کام کریں گے تو کام تھوڑا سا امپروو ہوگا لیکن وہ کوالٹی نہیں آئے گی جو کہ آپ کو اپنے اوپر کام کرنے سے آئے گی کیونکہ آپ جو ہے نا اپنے کام پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں تو جو ریڈنگ ہے اس میں بہت ہم کردادہ کرتی ہے کیا فائدہ ہوتا ہے ریڈنگ کا پرسنل گروہ کے حوالے سے آئے بات کرتے ہیں ویلکم بیک نمبر وان یہ ہے کہ یہ ابنڈنس آف نولیج ابنڈنس دیکھیں ابنڈنس آف نولیج جو ہے وہ ابنڈنس آف پیسے کو کریئٹ کرتی ہے یہ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ دنیا بہت کام دنیا یہ جانتی ہے کہ جتنا آپ کو اس نولیج ہوگا نا وہ نولیج جیسے وقت ہوگا وقت ہوگا تو وہ پیسے میں کنورٹ ہو سکتا ہے لیکن اگر صرف پیسے ہی ہوگا تو وقت پیسہ وقت میں کنورٹ نہیں ہو سکتا اسی طرح نولیج ہوگا تو وہ پیسے میں کنورٹ ہوگا اور اگر پیسہ ہوگا تو وہ نولیج میں کنورٹ نہیں ہوگا یہ اس طرح سے ہے تو لہذا جتنا زیادہ انڈیپٹ نولیج ہوگا ابنڈنس ہوگی نالج کی اتنا آپ ویلت زیادہ کما سکیں گے اتنا آپ خوشحال ہو سکیں گے نمبر دو یہ ہے کہ جی انیلیٹیکل تھنکنگ جتنا مطالعہ کریں گے نا تو اتنا انیلیٹیکل تھنکنگ جو ہے نا تنقیدی سوچ یعنی ویل راؤنڈ چیزوں کو سوچنا ہر نکتے کے اوپر ہر حوالے سے غور و خوز کرنا یہ مطالعہ کی بیسس کے اوپر ہوگا انیلیٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ مطالعہ کی مہونے منت ہے اگر کوئی زیادہ اچھا مطالعہ نہیں کرتا تو اس کی انیلیٹیکل تھنکنگ نہیں ہوتی اس لیے اس کے جو فیصلے ہیں اس کے جو کام ہیں اس میں وہ بہتری یا ایمپروومنٹ یہ نظر نہیں آتی نمبر تین یہ ہے کہ جی سیلف ڈسکوری اینڈ پرسنل گروت جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں ان کو کیسے برویکار لانا ہے ان کو کیسے منوانا ہے ان کو کیسے پالش کرنا ہے ان کو کیسے فائنٹیون کرنا ہے ان کو کیسے پریزنٹبل بنانا ہے یہ بہت آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس سے آپ کی پرسنل گروت ہوتی ہے مطالعہ کی وجہ سے اور یہ چیز بہت زیادہ لوگوں میں نہیں ہوتی کم پرسنٹیج ہے امریکہ میں تین پرسنل لوگ ہیں جن کے پاس جو ہے نا وہ جو مطالعہ کے اندر انوال میں باقی نہیں ہے ہمارے ہاتھ اس سے بھی کم نمبر ہوگا نمبر چار یہ ہے کہ جی کریٹیو ڈریمز فر دو فیوچر اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کریٹیو لی فیوچر کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ مستقبل کیسا ہوگا ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ مختلف لوگوں کو پڑھتے ہیں انہوں نے کیسے اپنے لیے راستہ بنایا کیا ریکاوٹی تھی اس کا حل کیسے نکالا یہ سارا کچھ جو ہے آپ کو ہیلپ کرے گا گروک کرنے کے لیے اور وہ کریٹیو جو ڈریمز ہیں وہ وہ پہلے دیکھنے کے لیے پھر ان کو ہاصل کرنے کے لیے نمبر پانچ اور آخری سپیرچول انٹیلیکچول گروت سپیرچول گروت جو ہے نا وہ بہت امپورٹن ہے انسانوں کے لیے جو مولانا رومی نے کہا کہ اگر آپ اللہ نے آپ کو پڑھ دیئے تو آپ رینگتے کیوں ہیں یہ جو سپیرچول لیول ہے جب انسان کا اپگریڈ ہوتا ہے تو وہ انسان مجبوعی طور پر اپگریڈ ہوتا ہے اس کی رسپیکٹ میں اس کی ایکسس میں یعنی اس کی جو رینج ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے چھوٹے لیول پر رینگنے کے لیول پر جب ہوتا ہے تو وہ کیا مواقع ہیں اور کیا اس کی حصیت ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن جب وہ اڑنے کی لیول پر جاتا ہے تو وہ دنیا کو اوپر سے دیکھتا ہے تو اسے سمجھ جاتی ہے تو سپیرچول لیول پر اپ ہوتا ہے تو ریڈنگ جو ہے وہ آپ کو انٹیلیکشلی بھی اپگریڈ کرتی ہے انٹیلیکشلی آپ چیزوں کے حال ڈون لیتے ہیں ہر صورتحال میں آپ صحیح ڈریکشن پر کیسے جانا ہے یہ انٹیلیکشلی آپ کو پتا ہو انٹیلیکشلی سٹرانگ ہوگے تو پتا ہوگا ادرائید بہت سائے لوگ کو یہ پتا نہیں ہے کہ کیسے انہوں نے اپگریڈ ہونے ہیں تو یہ چند بنیادی چیزیں ہیں اگر آپ گریڈنگ کریں گے تو آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا پروپٹی انٹیوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی